بھائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نامی رحمان انور اور میں ہوں محمد مسجد اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ سکسٹری فور کا نیکس پار پچھلے پار میں جیسا آپ نے بھائی دیکھا کہ شردان جی نے اب بھائی بول دیا ہے کہ بھائی اب یہ راکشس بھائی ختم ہی ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں نیکس کیا عدد کرتے ہیں ویڈیو سٹار دیدی آپ کا دل بہت بڑا ہے آنکھوں سے جب آنسوں بہتے ہیں نا سبیترا سب کو دکھائی دیتے ہیں پر انتو جب دل روتا ہے تو کسی کو دکھائی دیتے ہیں دیکھنے 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 د ان کی پاندگائیں آپ کے چھوٹے بھائی سومتر سدیو رگنالن کے چڑھنوں میں رہتے ہیں ان کی سیوہ کرتے ہیں ارثارت اوشے ہی وہ ان کے پاس ہی ہوں گے بھائیہ ایسا لگتا ہے جیسے سومتر یہی نندی گرام میں ہے اور میرے ساتھ ہیں اسی لیے یہاں آئی ہوں اور آتی رہوں گی ہواہ! نیتے ہیں ، ہمیداک شکری صورت! ٹھیک ہے! ٹھیک ہے! ٹھیک ہے! ٹھیک ہے! ٹھیک ہے! موسیقی 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 شکراتی شکر ایو تھی اللہ اٹھائیں گے انتو سوری دیم سننی نی رہے سمیترا ان کا آست بھی میلام سے ہونے لگا ہے سمیترا تم پراتنا کرو نا سوری دیم سے کداشت تمہاری پراتنا سن لے دی دی یا موسیقی 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 مہارانی اور وہ بھی آپ کی کرپاس ہے میں تو ان کا وشوست پرتیندی بند کر ان کی دھروار سمال ہوں میں اسی وشوست پرتیندی سے شکایت کرنے آئی کس کے ورود اپنے پتر کے ورود جب ماتا اپنے پتر کے ورود شکایت کرے تب مانا جاتا ہے کہ آوشش پتر سے کوئی مہا اپراد ہوا جسے ماک شما نہیں کر سکتی آنے تھا ما ما تو سویم شما کا روپ ہوتی ہے بتائیے کیا ہے آپ کے پتر کا پراد آپ چک کیوں ہے مہارانی کہیں آپ کے پتر نے کوئی ادھارم تو نہیں کیا بولے مہارانی میرا پتر مجھے شما نہیں کر رہا یہ آپ کے پتر کا اپراد نہیں ہے مہارانی آوشش یہ آپ نے کوئی ایسا کارے کیا ہے کہ آپ کا پتر آپ کو شما نہیں کر پا رہا اور تو اور وہ مجھے ماں بھی نہیں کہتا مہارانی کہہ کر پکارتا ہے کیا آپ نے کبھی اپنے پتر کے ردے میں جھاک کر دیکھا ہے مہارانی یہ آپ کو مہارانی کہہ کر پکارتے ہوئے کتنا کشٹ ہوتا ہے اسے جس ماں نے اسے جنم دیا اسے دور رہتے ہوئے کتنا دکھ ہوتا ہے اسے آپ نے کبھی یہ چاننے کا پریاس کیا ہے جب بچہ جنم لیتا ہے تو پہلا شب ماں اچارن کرتا ہے ماں جب وہ وہی شب نہ اچارن کرنے کا دن اپنے آپ کو دیتا ہے تو اس کے ردے کو کتنی یاتنا ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے مہاران مجھے مہارانی مت کہو ماں کہو ماں ماں تمہیں ماتا کشلیا کو کہتا ہوں مہارانی ماتا سمیترا کو کہتا ہوں میرے کارن ان کے جیون میں کتنی اُدھل پُدھل مچیں اپنا پتی گوایا انہوں نے پرانتو مجھے کوئی دوش نہیں دیا کیا آپ اپنی ممتا ہی لوٹائی دونوں نے آپ نے مجھے کیا دیا مہارانی آپ نے تو مجھے اپنے باپ کا بھاگی بنانا چاہا اپنے شڑینتر کا ساتھ ہی بنانا چاہا مجھے مجھے ممت بڑھو میں راجبابان چھوڑ کے یہاں رہنے آئی ہوں مہارانی کداشت ایک بات آپ نے سمجھی ہی نہیں یدی رہنا ہی ہے تو کسی کے ردے میں رہنا چاہیے جو ردے میں رہتے ہیں وہ بھلے کتنے ہی دور ہوں پاس ہی رہتے ہیں جیسے ایوڈیا کے راجہ شری رام ہے ایوڈیا سے اتنی دور ون میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہر ایوڈیا واسی کے ردے میں بستے ہیں ردے میں بستے ہیں صحیح بات اور آپ آپ تو اپنے پتر کے ردے میں بھی نہیں بسے ہیں اسی لئے پتر کے اتنے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے کوسوں دور ہیں اور اہی بات آپ کے شکایت کی میں آپ کے شکایت نیای سابا کے سامنے اوشش رکھوں گا تاکہ آپ کو نیای مل سکے بات آپ کے والدھρω ایڈیا جی جی شری رام ایک پتر involve بزار نہیں ہیں لیکن وہ ایک اپنے پتروں کا تو وہ تو ایک لیدہ دکھ ہے یہ صحیح بات ہے نا اس پر آرڈی بات کر چکے تھے کہ اگر مہارانی کہہ کے کوئی اتنی چاہیے تھے نا تو وہ ایک مطلب کہ ایک بھارت کا ایک مہاراج بنانا چاہتی تھی اس کو وہ ٹھیک تھا لیکن جو بنواز کی بات ہے نا وہ غلط کی کیونکہ آپ دیکھو نا بچاری ہیں اگر اے مہاراج کو کچھ ہو بھی جاتا تو کام سے کام در رام جی ہوتے تو وہ ان کو کو کچھ نہ کچھ حوصلہ ہو جاتا وہ کبھی ایسا نہیں محسوس کرتے ایک مطلب کہ الہدہ الہدہ لیکن ابھی بھئی ان کا ایک ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے رام جی کے علاوہ اب بھارت ہے بھائی مہاراج جو ہے نا ان کی خوشی غمیت ہے چیز رام کے ساتھ ہو گئی تھی ہے وہ پاس ہوتے تھے تو ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا جیسے وہ سایڈ کے اوپر ایک ڈفہ گیا پتہ ہی پچھے سے بیمار بھی ہو گئے تھے لیکن یہ کہیں در بھئی آپ دیکھیں سٹار میں آئے ہیں بھئی وہ آپ کے دوست کیا ان کو بھولتے ہیں بھئی آپ کو پتہ راکشش آئے ہیں آپ کو اس لیے یاد کروایا کہ آپ اس کو بھول رہے ہیں صبح ہمیں یاد نہیں ہے وہ چلو جو بھی ہے مطلب وہ آئے ہیں اس دفعہ پھر انہوں نے بھئی اٹائک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کہ آگے معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب تھا اور انہوں نے جو تین تین تھیر لگے بھئی اور بھلے رام جی نے جو لاسٹ تھیر چار مارے ہیں نا جو اڈیاں بھی چیر کر ان کی بھی اڈیاں چیر دی رام جی نے بھئی جیسے وہ آتے ہیں ایسے ہی جب اٹیک کرتے ہیں نا تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں بچارے ایک دم سے رکتے بھی نہیں ہیں اور ایک ان پر وقت بھی نہیں لاسٹ میں دو جو تھے سواہو اور وہ اس میں سے ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں دو لگے گے لیکن ایک جو انا وہ انسانوں کی طرح مطلب ایک اچھا بیئیو کرنا ہے اور دوسروں راکشسوں کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ بھی رام جی کے چرنوں میں جال چلے جائیں اگر بچنا ہے تو یہ بیک گیا اس کو نکال ہو یہاں سے ہے بھئی آپ دیکھ لو یہ چیزیں آکے بڑھتے جا رہے ہیں جو انا وہ بات کریں تو بھئی کہہ کہہ جو انا وہ آئی ہیں بھارت کے پاس مشکل جو انا وہ معاملہ ابھی بھی ویسے پہ ویسے یہ ہے بھئی وہ کیس انہوں نے کہا میں بھی آپ کا کیس سنتا ہوں بھارت کا عدل تاب نارمل ہوگا جب رام جیدر ہاں کچھ چانس ہیں نظر آتے ہیں انہوں نے جو بھی مطلب بھی لیکن مجھے میں لگتا تو اب بھی یہ ایسا ہوگا کیونکہ پیتا شریقہ کافی بھئی ایک ان کو غم لگا ہے غم ہے اور جو غم اور ان کو جو چودہ وہ ہمیشہ یاد رہے ہیں بند میں بیجا ہے نا چودہ ورس کے لئے بھئی لیکن خیر اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے براکشس کی موتیں بھئی سٹارڈ ہو گئی ہیں وہ خیر اور دوشن کی ہمیں ویٹ ہے کہ وہ کب جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائے ٹیک کیا